دوسری جانب مائیکل بلومبرگ جو بائیڈن کے حق میں دست بردار ہو گئے امریکہ میں ڈیموکریٹ صدارتی امیدواروں کی دوڑ اب جو بائیڈن اور برنی سینڈرز کے درمیان رہ گئی ہے مائیکل بلومبرگ کی جانب سے جو بائیڈن کے حق میں دست بردار ہونے کے بعد ایلیسپیت وانڈ نے برنی سینڈرز کے حق میں دست بردار ہونے کے لیے بات چیز شروع کرتے ہیں مائیکل برومبگ نے کہا کہ مجھے گزشتہ سازوں جو بائیڈن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے انہوں نے پوری زندگی محنت کش لوگوں کے لیے وقف کر دی ہے انہوں نے مزید کہا کہ مجھے ان کے حق میں دستمرداری پر خوشی ہے اور میں انہیں ریاست حائے متحدہ کا اگلا صدر بنانے کے لیے کام کروں گا امریکہ میں دیموکریٹ صدارتی امیدواروں کی دور اب جو بائیڈن اور برنی سینڈس کے درمیان رہ چکی ہے